موسیقی میں ہوں آپ کا دوست معروف رضا اور ہر ہفتے کی طرح اس بار بھی میرے ساتھ خاص شکشت موجود ہے جہاں بیہار سے وہ آتے ہیں اور بڑے دگج نیتا جب بولتے ہیں تو بے باقی سے بولتے ہیں سائیسی بات ہے سانسد رہے اور لمبی پاری کھیلی ہے اور ابھی تک میدان پر ہے جب بھی کوئی مددہ آتا ہے اس پر اپنی بات رکھتے ہیں اپنی رائے رکھتے ہیں اس وقت میرے اور آپ کے روبر ہوا آپ کو سواگت ہے جی دنوار پپکہ آدھو جی آپ نے ایک بیان دیا اڈانی is انڈیا ہے انڈیا is اڈانی کیا سمجھے لگاتا ہے اور پورے دیش میں صرف ہر جگہ سڑک پر سانسد میں اڈانی ہی اڈانی ہو رہا ہے کیا کہنا آپ کا نہیں میرا وہ سوال نہیں تھا دیکھیں ایک کنٹری ہمیشہ جیو سوشیو سینٹیمنٹ پر ادھارت ہے انڈیا ہی ایک ایسا کنٹری ہے جہاں بیسک آدمی کا جو ریکوائرمنٹ ہے فنڈامینٹل رائٹ مینیوم ریکوائرمنٹ فریڈم اس کے جینے کے پیس پروسپیکٹ اس پر کم اور ساماجی دھارمی مجھا بھی راجنیتک سنٹیمنٹ اس سوز کو زیادہ اٹچ کیا جاتا ہے جیسے کبھی جرمانی میں ہٹلر نے ایک نارا دیا تھا I want جرمانی and I change world ہم 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 ہٹلر ہٹلر is جرمانی وہی بات انڈیا میں موڈی آئے تو موڈی نے نارا دیا یہ ہم پر حملہ نہیں ہے یہ موڈی پر حملہ نہیں یہ بھارت پر حملہ ہے پھر ان کے کرمچاری موڈی کے ادھینست کرمچاری اور مینجر مالک تو کمپٹی ٹرپ سے سمجھے کہ آپ موڈی جی ہیں اچھا مینجر ہے اس سارے کمپنی کے ادانی جی اچھا اور اب وہ کہنے لگے ہیں کہ یہ ادانی پر حملہ نہیں ہے یہ بھارت پر حملہ ہے اچھا تو مجھے لگتا ہے کہ اب ادانی جی ریپلیس کرنا چاہتے ہوں نارندر موڈی جی کو اچھا کہ بھائے موڈی جی اب ہو گیا آپ ریپلیس کھڑیے اب ہمارے ہی جی اور پیسے اور پلین سے آپ دنیا میں آئے تو اب آپ ہم کو آنے دیجئے آپ اپنا پنجی پگھا لیجئے اور ہم اب بھارت چلا ہوئے جو کچھ بچا ہے بھارت کا ایک کو ہم دوتیوں ناستے وہ سربناس کر رہے یعنی آپ یہ مانتے ہیں کہ گوتم آدانی پر سرکار کی بہت اتی کرپا رہی جس کی وجہ سے ادانی لگتا بھائیہ ہم نہیں مانتے پوری دنیا مان رہی ہے امریکہ مان رہی ہے سارے کنٹری نے ادانی کو اپنے سیئر سے اپنے چیزوں سے بلکل الٹ کر دیا ان کے پورٹ پر پکراتا ہے ان کے پورٹ کا بیجنس ڈرگز اور مانی لانڈرنگ سے ادانی کی بڑھے ہیں آج بھی ادانی کا جو پورا مانی کا فلو ہے وہ ڈرگز کے دوارہ ہے اچھا اور آج آٹھ سال کے اندر دس کروڑ ڈرگز ہی ہم ہو چکے ہیں اچھا دس کروڑ تو یعنی ان سب کے پیچھے آپ کو گوتم آدانی نظر آ رہے ہیں یا ہم کو نہیں نظر آ رہے ہیں اور ہم کو کچھ بھی نظر نہیں آ رہے ہیں دنیا کو نظر آ رہا ہے اور دنیا صدن سرک عام آدمی یودھ پوچھ رہا ہے ایک ایک لوگ پوچھ رہے ہیں کہ ارہر کی ڈال اور پورے کنٹری میں جہاں جہاں گئے ہیں موڈی جی ادانی جی کو لے کر کے پورٹ سے لے کر کے دنیا کی ہر بیپار میں موڈی جی نمبر ون کیسے ہو گیا ہے جو سوال کانگریس پوچھ رہے ہیں جو سوال راہل گاندھی پوچھ رہے ہیں راہل گاندھی جی تو شروع سے ہی آدانی جی کے بارے میں سوٹ بوٹ کی سرکار سے لے کر آدانی امبانی کی سرکار کے علاوے دوسری بات ایک وقتی ہے راہل گاندھی جو اپنے جید پر رہے تھے کہ یہ تیسری سرکار ہی نہیں ہے موجابک میں ارہر اتپادن کا موڈی جی نے قرار کیا وہ آدانی گروپ کو ملا ڈال سے ڈرون آسٹریلیا اسرائیل سے موجابی ائرپورٹ سے پورٹ چلی یہ ساری باتیں سامنے آگئے اخباروں میں بھی آتی ہیں سنسط میں بھی سوال اٹھ رہے لیکن سوال یہ بھی اٹھتا ہے کیا پورا دیش یا پوری سرکار اور پردھان منتری کیا ایک وقتی کے خاطر اتنا بڑا جوکھم لے لیں گے ابھی دوہزار چوبیس کا چناؤ ہے منموہن سنگھ جیسے اماندار وقتی کوئی لوگوں نے ٹو جی ٹو جی نیکلیر نیکلیر کیا گالی غلوج نہیں کیے تھے سوال ہے کہ موڈی جی کہ ہر پلین میں ادانی ہوتے ہیں اور ادانی بے مشال ہے انمول ہے یہ ساری چیز جانچ کا بھی شہر ہے جی پی سی یا نہیں تو سپریم کورٹ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے نتری تو میں اس کو جانچ کرا لیجئے موڈی جی کے پی ایم کے طاقت پر سرکار کے طاقت پر آپ کم تک دباؤ گے اس کو لیکن میں اسی سوال پہ آ رہا ہوں کہ ایک سو تیس کروڑ جانتا وہی تیہ کرے گئی کہ دو ہزار چوبیس میں کیا ہونے والا ہے لیکن کوئی بھی راجنیتک دل یا راجنیتہ اتنا بڑا جوکم اٹھائے گا کہ جانتا کے سروکار کو دور رکھ کر کے ایک وقتی کو ترجیح دے ایک بات موڈی جی کی ایک تھوڑ نام بتائیے بلیک مانی کالا دھان سے لے کر کے لائیں گے پندرہ لاکھ روپیہ دیں گے روزگار دو کروڑ ایک بھی جاندھان سے لے کے اسکیل سے لے کے سٹارٹ اپ کوئی چیز سیکسس ہوا جاندھان کا ایک روپیہ کسی کے ہاتھ میں گیا اجالہ یو جنا سیکسس ہوا ہمیں سب کا ساتھ سب کا وکاس کر رہے ہیں ہم نے شوچالے دیئے یہ تو سامنے میں لاکھوں کروڑوں میلائے دیش میں گیس سلنڈر بھروا ہی پانی رہی ہے وہ سب کی پھیک دی جلابن پر کام ہو رہا ہے اور ہماری جی ڈی پی گروت دنیا کی سب سے کم ہے نیجریہ سے ہم زیادہ گریب ہو گئے ہیں چلے ان تمام باتوں پر اگر ہم موہر بھی لگا دیں تو کیا لگتا ہے کہ دو ہزار چوبیس میں پردھان منتری نیندر موڈی اور بھاجپا کیا ہٹری کر پائیں گے دیکھیں موڈی کہ جیت کا کارن بی جے پی سے اگر آپ ہندو میاں پاکستان جنہ مندر مسجد ہٹا دیجئے تو سات جنب میں موکھیا میں بھی چناؤنے لڑیں گے لیکن دوسری بات انہوں نے سوشل میڈیا سے لے کر کے سارے چیزوں پر عدانی اور عمانی جی کے پیسے لگا دیا ٹی وی چینل سے لے کے سب پر کانگریز کی گورنمنٹ تھی سسٹم کو کولیپس نہیں کرتے تھی یہ تو سنگیہ بیوستہ پر چوٹ کر دیا اب ایدی سی بی آئی آئی دی سب کا آئی ٹی آئی بی آئی ای ایم سب کو یہ اپنے بیپکشی کو لگا دیتے اور پچھلے دروازے سے یہ چناؤں جیتی ہے کب چناؤں جیتا آئی ہے کھرناٹک میں یہ چناؤں ہارا پچھلے دروازے سے گئے مانیپور میں ہارا گھوہ میں ہارا مدپردیس میں ہارا مہاراستہ میں ہارا سب کو یہ پچھلے دروازے سے گئے اب بیہار میں یہ پچھلے دروازے سے مارنا چاہتے ہیں ابھی بات کریں گے کہ شاشن کی اور سوشاشن کی اور سوشاشن بابو کی بھی بیہار کی کیونکہ آپ بیہار سے ہیں اور وہاں پر کس طریقے کا سوشاشن چل رہا ہے اس پر بھی بات کرو کہیں نہ جائیں دیکھتے رہے رو برو اور میرے ساتھ بیٹھے ہیں پپو یادو گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پرکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز بیہار میں سوشاشن بابو ہیں پہلے بی جی پی کے ساتھ تھے اب آر جی ڈی کے ساتھ ہیں کیا لگ رہا ہے سوشاشن میں سرکار چل رہی ہے بیہار میں باہر ہے نیتیشے کمار ہے یا کچھ اور ہے دیکھیں دو تین بات سمجھئے نیتیش کمار جی کا جو پرسپسن سمجھنے کا پریہاس کی بھارت کا جو چنو ہوتا ہے وہ نیرے ٹی پر ہوتا ہے دی اینے پولماما مانڈال کا مانڈال سہید ہو گئے پڑیوار سہید ہو گئے اینڈرا جی سہید بھی تو کانگریس آئی را جی سہید بھی تو کانگریس آئی ٹور ہو گئے آرکشان مانڈیر مسجد ٹھیک ہے کمانڈال اچھائے والا اچھائے والا کیا کہتا ہے پڑیوار سہید ہو گئے پڑیوار سہید ہو گیا بی پیو سنگھ پڑیوار سہید ہو گیا پڑیوار سہید ہو گیا پڑیوار سہید ہو گیا نیتیس کمانڈال ٹھیک ہے اور نیرے ٹی ہو گیا مدہ ٹھیک ہے تو نیرے ٹی دی اینے آرکشان یہ سب چیزیں جنہ کابرستان سمسان اید باکرید پاکستان تو اس کے علاوے کوئی مدہ ہی نہیں ہے اس کنٹری میں نیرے ٹی ہی فیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو دوسرا چیز پرسپسن پرسپسن کے معاملے میں بڑا دھنی ہے نیتیس کمان اچھا ایزے میں ایزے بیکتی وہ الگ بات ہے کی گورنمنٹ سب کے سامنہ تیس نڈیے کی گورنمنٹ تھی تبھی کئی پاتی تھی دول انجن کی شرکار تھی لیکن بیہار کو بی جی پی نے کبھی تبجو نہیں دیا نہ بھی سیس راج نہ بھی سیس پیکیج نہ باڑ کے سوال پر نہ پلائن کے سوال پر نہ بند پر ایفیکٹی کے سوال پر جی ڈی پی کا گروہ ہمارا پر کپٹا انکم دنیا کا سب سے نیچے خودان پر ہے بھارت سب سے نیچے ہے اس میں ہم سب سے نیچے بیاز کرنے میں وہ پیچھے نہیں ہٹے جو دوہزار منموحان سنگھ کی جو ایکنومی کل گرویویشن تھی کانگریس کی سرکار ہے اس میں نیچے ہمار بھی دوہزار پانچ کے بعد آئے تو تب سے لے کر کے روڈ ہے جو چیز کانگریس نے دنیا کے ورلڈ کو ایکنومی کل سسٹینیبل ٹریک پلائیا ٹریک پلائیا اس کو بیار میں بھی کچھ لانے کا پریاس ہوا کچھ حصے بیار میں بھی گیرے کرونا میں بھی آپ دیکھیں ہوں گے کتنا میڈیکل مافیا ہم کو کیا کہتا ہے لڑنا پڑا ہم کو ایمبولیس نکالنا پڑا ایک ایک جگہ ایم ڈی سیوار اور سوئی پپوی آدم کو پہنچانا پڑا بھاڑ کی استطیعہ تھی کہ گورنمنٹ پنگو بنی بھی تھی اور ہم کو کھانا کھلانا پڑا تو آپ جب آپ سنتوست ہیں کے نہیں ہیں میں ایک بات دیکھیں دیکھیں جو ایمانداری کی بات آپ کریے گا ایک اچھے لیڈرشیف کی اس میں نیتیش کمار میں ان کو رسپیکٹ کرتا ہوں اچھے ایمانداری ایماندار ہے ایمانداری ایمانداری سی ایم کے پرسپسن کو دیکھیں گا تو آج کے ڈیٹھ میں جو وہاں کی استحتی ہے بی جے پی تو سبھی گوبر گنیس ہے کوئی مطلب ہی نہیں ہے اچھا کوئی لینہ دینے کی بات ہی نہیں ہے بی جے پی تو سمجھے کہ بہروپیوں کی اور جھوٹ فریب کی پارٹی اس کو بیہار اور بیہاری سے کوئی مطلب ہی نہیں ہے وہ ہمیشہ نفرت کے بھجار میں کفن کو لے کر سعودہ کرتا ہے اچھا کرونا میں بھی 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 جیستی میں بھی دنیا کو اسی طرح بھرایا نوٹبندی میں تو بروادی کر دیا اب بیروکریٹ سعوی ہے بیار میں ٹھیک ہے میں بہت کے لیے بتا دوں بیروکریٹ سعوی ہے اب مافیا بالو سراب مافیا سبھی دلوں کا جو راج نیتی کبح وہاں پر چاہے وہ طاقتبر اور بہاولی اور پیسے والوں کو لے کر کے یہ سب سے بڑا دکھت ہے ٹھیک ہے اس کو کوئی چیلنز کرنے کی اسٹھیتی میں نہیں ہے شرابندی کی بات کر لیتے ہیں بڑا مددہ تھا جس پہ نتیش جی آئے تمام چیزیں لیکن اس کے بعد بہت موتی ہوئی اور لگا چیزیں ہوئی یہ پالیسی کتنی کامیابی ہے ایک بات سماس صدھار چلتا رہتا ہے چلے گا نتیش کمار جی کی پچھتر عمر ہے وہ بٹ نیچرل ہے وہ ہمیں ساب رون اتیا یہ کئی چاری چیزوں کی بات دہج کی بات کرتے ہیں سماس صدھار راجہ راموہن رائے سے لے کے دیانان سرسطی کیا ہو گیا بڑے بڑے سماس صدھارا کا ہے انہوں نے صحیح پریاس کیا ٹھیک ہے گاؤں میں کچھ چیزیں کمی بھی آئی لیکن اس کا جو جال ہے ڈرگز کا کوریکس کوریکس اسمیکس سولیشن ویٹنر یہ آم بچوں تک پھیل گیا اور لاکھوں کروڑوں گانجا نیپال سے کوریکس لیپال سے سراب ہوم ڈیلیوری ہونے لگی گھرے گھر جانے لگا ایک سو کا تین سو ہماری آنا پنجاب تو اس پر انکش کون لگاتا ہے پپوی آدھو جی کون انکش رکھاتا سرکار 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 کا اپنا تن سر میں ایک بات ایک بات ایک کونٹیویلیٹی کس کو تی کرنی چاہیے دی ایم ایس پی نیتاؤں کو آپ جمع داری آپ کے نیتا سپت لے کے دارو پیتے ہی ہیں دی ایم ایس پی سے لے کر اوپر سے نیچے ہم جو سنستھائیں ہیں ہم بیٹھ کے دارو پیتے ہی ہیں چاہیے نیپال میں پیئیں گھر میں پیئیں چمچا پیئیں بیٹھ کے پیئیں ان کی نکیل کون کر سکتا ہے ایک تو تین حصہ ٹیچر نہیں ہے ہمارے ہاں تین حصہ فورس نہیں ہے میرے پاس ہم بوڈر کو دیکھیں دنیا کو دیکھیں ہم اپرادی ماپیا کو تو روک نہیں پاتے ہیں گھر میں آپ پہرا اور محلے میں پہرا کہاں سے کر پائیے گا لیکن سوشاشن بابو کے پورا شاشن تنکر ہے دیکھیں میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو سوشاشن مکمنتری پردھان منتری بھگوان کی طاقت سے زیادہ طاقت رکھتا ہے یہ میں آپ کو بتا دوں پہلا دو بات آپ یاد رکھیں بھگوان اور بھاگ قسمت جس دن میڈل کلاس گری بارد میں اس کا پیچھا چھوڑ دے گا گری بھی آدھا ہو جائے گی دوسرا گری بھی کا سب سے بڑا کاران ہے سسٹم میں بستا میرے جے میں پانچسو روپیہ چار سو روپیہ دلال مافیا نیتا لے لیتا اوقات کسی بھی نیتاؤں کو بھرسٹا چاہ روکنے کی دیش میں نہیں بیہار کو چاہیے اکنومیکل فریڈم تو ہم دے رہے ہیں بیسیکلی کمپلیٹ روپ سے پولیٹیکل بیہار کے جین خون میں راجنیتی ساسٹر کا برمستر کتھا سے لے کے ادھیاتم سے لے کے بیگیاں تک بیہار کا نرمان اور بیہار دنیا کا سب سے چوپٹ ہم مکمنتری کے روپ میں یہ نہیں کہا پائیں گے کیونکہ مکمنتری سب کو لے کے چلنا پڑتا ہے اکھیلا نرنے لینے کی چھنٹا اور میں پھر کر رہا ہوں کی پدادھکاری وہاں بیہار کو ناس کیا ہے ہمیں ایک اچھی سرکار بنانے کا چنٹا نے جو آج ہم بنائے ہیں اس میں چھو مہنا ہم ہو گئے ہم باد بیباد کے علاوے راجنیتی گالی گلوج کے علاوے اور جاتی نفرت مجھوی دھارمی نفرت اور آستھا کا بحث اس کے علاوے ہم دوسری بات نہیں کر پا رہے نیتی جی چل رہے ہیں تیجی سوی کے ساتھ یہ جوڑی کتنی لمبی چلے گی کتنی چھوٹ پہنچا پائے گی بی بہت برا نہیں مانی راجت کا مطلب لالو یاد جوڑ چلے گئے ملائم شنگ سرد جی راملاز جی آپ نئے جنریشن سے لالو یاد ملائم شنگ جی کی بات نہیں کر سکتے آپ سب لوگ ٹیکنیکل زیادے ہو چکے ہم سوشل میڈیا کا جگ ہے ٹویٹر سے علاوہ اور سوشل میڈیا کے علاوہ بہت بڑے لیبل پر جو آپ سوچئے گا اتنے لاکھ لوگ ملے بار آیا چھوٹی گھٹ پیٹ میں درد پپو یاد ہر گھر تک مدد کی جورت پرے جائے گا پپو یاد سراب کے ہر آدمی کو پچاس ڈیزار پہنچائے گا پپو یاد آپ گھر سے نہیں نکل پاتے لوگ آپ سے امید کرتا ہے آپ چھے بیباغ رکھے ہوئے آپ سے امید کرتا ہے اور آپ کے منتری ہمیشہ بیباد میں رہتے ہیں دلیت کو گریاب اور پیر نہ چھوے ہم بھی بیباد کے بیچ میں رہے ہم سے کیا امید کریں آپ سے بڑی امید ہے اور لگاتار جن آدھیکار کی بات کرتے رہتے ہیں سمسیاؤں کو سلجھاتے رہتے لوگ کے بیچ میں بھی رہتے لیکن پپو یادہ کو اتنا کرنے کے باوجود بیہار کی جنتہ نے پیار پریم اس طریقے کا نہیں بات بات بتا ہم جب گرفتار ہو سارے تین کروڑ لوگوں نے ٹویٹ کیا تھا بلکل صحیح بات ہے ریلیز پپو لیکن آپ راجنیت اورا بھی میں بات آپ بتاتا ہوں کچھ چیزیں جب نیا چیز آپ کرو گے راجنیتی مرتب ہے دھورتا ہی دھوڑتا ہی دھوڑلہ جتنا بڑا راجنیتی لیکن اس کا حصہ تو آپ بھی محب کری میری بات سنی میں حصہ ہوتا تو کرونا میں جیل بھوگتے ہم حصہ ہوتے تو ایک ہزار کبھی کوٹا تو کبھی سرکوں پر تو کبھی لانس راجنیتی نہیں ہم راجنیتی کرتے تو 11 دن پتنا کے باڑ میں لوگوں کے بیچ میں جا کر پاگل نہیں راجنیتی کرتے تو 29 20 or 23 hours ہم کام نہیں کرتے راجنیتی کا مطلب ہوتا ہے ہندی بھاسی علاقے ہم ہم راجنیتی ریفارم اور چینج کی بات کر رہا ہے ایک نئی راجنیتی جو اکنومکل اور کمپلیت رویف سے نفرت اور جاتی کو گالی گلوچ کرنے والے جو راجنیتی ہے میں اس کے پچ میں نہیں ہم کمپلیت مافیاوں کے خلاب ایک نئے بیہار کے نیروان کی بات کرتا بی جے پی ہمیشہ بار کرتی رہتی بی جے پی کو لگتا ہے کہ ہم وہاں ٹرینگلر نہیں لڑے ٹرینگلر کریں یا ہم ترکوناتمک لڑے سرکار کو کہیں گرائیں یا نہیں ٹرینگلر نہیں لڑے تو جاتی کو کسی طرح مقمنطری بلا دیں اس کا دس حمیلے تور کر یا کی بات کرتے لیکن ایک الگ بحث چھڑی ہوئے رام چرط مانس پہ کیا لگتا ہے کہ جس طرح زیادہ وں بنا دی بھالنکی تصویر بنا دی راجپور برمان تیلی نا چودری نا پاسمان کسی کے گھر میں نہیں اس کو ڈوم بنا کے ڈوم کے گھر کے لئے خطا آگا دی ایک تو اپنے اس اوٹھر کو نہیں رکھا یہ بھال 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 جو رمائن کو اوٹھر بن کے بنایا دوسری بات تلسی کریت رمائن باد میں اس کو عبدی بھال سنسکیت سے لگ گھٹا گی تاکہ دنیا جان سکے دیکھیں تارن کا مطلب دیکھنا ہوتا ہے کسی کتابوں میں کسی گیتا میں رام نے نہیں لکھا یا کرس نے نہیں لکھا یا حج حسین نے نہیں لکھا قرآن جب ان کے کیاریکٹر کو لائے گیا اس میں کوئی ایک لائن غلط ہے تو 99 لائن کو ہم ایڈا کرنا ایک لائن کو چھوڑ دیں اس کا مددہ بیواد کیوں بنا ہوئے تو آپ بیواد کا بدہ اس لئے نیتہ بناتے ہیں کہ راج نیتی دکھان چلتی رہے اس تکرہ کر دیتا ہے ٹکرے ٹکرے گینگ دیکھیں ٹکرے گینگ کے بیواد سے کوئی چھنٹا کرنے کی ضرور نہیں ہے دنیا اس کو اپری سیشن کرتی ہے دنیا کہتی ہے بھارت ہی کنٹری ہے جہاں کبھی رنگ پر کبھی پانی پر کبھی بھاسا پر کبھی آنند جو ہمیں آنند لینے کی چیز ہے ہمیں کچھ پل open mind سے کچھ چیز دیکھ پریوار کے ساتھ ہمیں مسکرانے کا کچھ پل ہو کچھ سیکھنے کا پل ہم اس کو بھی بیبادوں میں لاتے ہیں کپرے کو رنگوں کو جبکی کوئی مطلب نہیں ہے سب بیستی پہنتا ہے کوئی کچھ پہنتا جو بھارت کے سیورن سمیدان یا اس کے لیے لڑتا ہے اس کے لیے مرتا ہے ایک بہتر سولجر کی ججبات کی لیے پکچر بنی آپ اور کمپلی ٹروپ سے بھارت ہمارے لیے کام آتا ہے کی نہیں ہم بھارت کی لیے کام آتے ہے کی نہیں یہ اپنے مطلب کے حساب سے چیزوں کو بھلتے رہتے دو ہزار چوبیس آپ کیا سوچتے ہیں کون سی پارٹی اور کون سی دل کا نیتہ پردھان منتری کی کرسی بے بیٹھتا نظر آئے ایک بات بہت کلی رہا بہت سارے لوگ پی ایم پی ایم کے روپ میں بہت کلی روحش معاملے سارکار میں آئے گا بیپکش کل کے دن دھورتا ہی نہ کر لے یا اس کو کرید نہ لے آج کے دیٹ میں سارے بیپکش ہی کھو جائے موڈی جی ختم ہو جائیں گے بیپکش ایک نہ بھی تب بھی سب سے جائدہ سید بیپکش کو آئے گا اور اس میں کانگریس نمبر ون پارٹی بیجی پی نمبر ون اور کانگریس اسی ایکوال میں چھوٹی موٹی ہوگی دوسرے لوگ جو پی ایم بنیں گے بیجی پی کے علاوے نہ بینا کانگریس کے سمرتن سے بنیں گے نہ بینا کانگریس کے بیگر بنیں گے لیکن موڈی جی تو پسماندہ تبکے کو لبھا رہے ہیں ان سے مسلمانوں سے بات چیت کر رہے ہیں اس نے یاترہ نکال رہے ہیں ان کے خلاف نہ بولنے کیونہوں نے نردیش دے دی مجھ کو تو سمجھ میں نہیں آتا آپ اس سے بات چھوڑ دی یہ باتیں کارکارین میں نکل میری اپنی بات موڈی جی موڈی جی کمپلیٹ بہروپی کا ایک بڑا character رسیس کے بیگر وہ چل نہیں سکتا رسیس ہمیشہ ان کا ہے کہ اس کنٹری کو وہ ساپ کہتا ہے کہ ہندو بھادی کنٹری کو بنانا ہے اس کا کلیر ایجنڈا ہے اس کا ایجنڈا بہت صاف ہے دوسرا ایجنڈا جو دنیا میں نہیں ہو سکتا بارڈ میں یہ سک چیزیں نہیں چلتی آپ ایک صدار س دس آدمی اس کو بھی گالی دے کر کے اب آپ social میڈیا internet instagram twitter دنیا میں کچھ نہیں کر سکتے آپ کثنی اور کرنی میں فرق ہے نیت اور نیت میں فرق ہے کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے ایجنڈا کچھ ہے BJP کا جو ایجنڈا ہے وہ آپ پہلے نکال لیجیے کومن civil court سے لے کے ساری چیزوں آپ پہلے نکال لیجیے تب مسلمان یا کسی دلیت کی بات کریے گا پہلے آپ کہیے کہ دلیت کو نبہ پر تیس تار اکشن دیں گے نیجی کم چھتر میں آپ دیجئے کیوں نہیں دینا چاہتے آتے پچھرا اور دلیت کو آپ ہمیسہ بات رسس کے پخش میں آپ کا کہنے کا مطلب ہے BJP کی کتھنی اور کرنی میں بڑا فرق ہے اور بہت شکریہ آپ نے وقت دیا اور بڑی بیباکی سے اپنی باتیں رکھی یہ تھے پپو یادو بڑی بیباکی سے پپو یادو نے بڑی خوبصورت سی اپنے بات رکھی کہ سوشاشن بابو ٹھیک ہے لیکن تیجسو یادو تھوڑا سا تیز چل رہے اب وہ پکڑ نہیں جیسی ان کے پتاجی کی تھی لیکن ایک بڑی بات جاتے آتے انہوں نے یہ کہہ دی کہ کانگریس آئے گی یا کانگریس سمرت سرکار آئے گی بہت بڑی بات دیکھنا ہے کہ جب جن کھلے گا تو وہ کس کے فیور میں حکم لاتا ہے اور کس کو باہر کا راستہ دکھاتا پھر آلیت نہیں اگلے ہفتے ایک نئے مہمان کے ساتھ کچھ نئے مدو کے ساتھ میں پھر حاضر ہوں گا تب تک مجھے اور میری پوری ٹیم